اسلام علیکم سٹوڈنٹس جو کہ ہمارا دو سیگمنٹ ہمارے اس چیپٹرے کے گزر چکی ہیں تھرڈ سیگمنٹ میں ہم لوگ آگے سے اپنی دسکشن کو مطلب ریوائیو کرنا ہے تو ہم لوگ یہاں سے بات کرنا سٹارٹ کریں گے سٹوڈیچ ہے گوڈ it's through میڈیا that world has become a global village ٹیچر نے آگے سے جواب دیا ہاں ٹھیک ہے یہ میڈیا کی بدولت ہے کہ دنیا آج ایک عالمی منڈی کی معنید ہے اب بیسیکلی عالمی منڈی یہاں پر جنسا word استعمال ہوا ہے global village وہ بیسیکلی اگر آپ سمجھ نہیں کوشش کریں تو ایک جو گاؤں ہوتا ہے گاؤں اس کے تقریباً ہر گھر کی رسائی ہر بندے تک ہوتی ہے village کا مطلب بھی اس سنس میں ہوتا ہے کہ village میں سارے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں کوئی کنارے پہ بھی رہتا ہونا تو اس کا بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے تو بیسیکلی یہاں پہ global village کا word جنسا اسی طرف شو کرتا ہے کہ میڈیا نے ہمیں دنیا کے ہر حصے کی خبر ہمارے تک پہنچا دیا ہر حصے کی معلومات ہمارے تک پہنچا دیا تو اب یہ دنیا بھی ایک village کی طرح ہی بن چکی ہے تو یہ صرف میڈیا کے بدولت ہوئے ورنہ ہمیں کبھی نہ پتا چلتا کہ نائجیریا اور ادھر ادھر جہاں پہ بھی یہ اپنا آج کل اٹیکس وغیرہ ہو رہے ہیں غزہ میں جو مسلمانوں کے پر شدد ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے صرف میڈیا کے وجہ سے پتا چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے خیر کہتے ہیں ان سب اہم معاملات کی جو اشاعت ہے وہ ٹی وی پہ ہوتی ہے کہتے ہیں ہم بہت آسان رسائی حاصل کر سکتے ہیں ہر قسم کی معلومات کی اوپر میڈیا کے ذریعے سٹورٹ نمبر فور ایک اور سٹورٹ نے جو کہ چوتھا سٹورٹ ہے اس نے اپنے بات کہنا چاہیی کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا صرف ایک کلک کے فاصلے پہ ہے اب یہ کلک کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کہیں تو یہ اخبار کو پکڑنا بھی کلک کے سنس میں آ سکتا ہے یا بیسیکلی اپنا کسی بھی آپ موبائل یا انٹرنیٹ پہ کلک کرتے ہیں اپنا ٹچ کرتے ہیں تو اسے اس کو سینس میں بھی کہہ سکتے ہیں اس نے کہنا یہ چاہا کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم دنیا صرف ایک کلک کے فاصلے پہ رہ گئی ہے ٹیچر می بی ہاں شاید ویل وڈ اینی ادھر سٹورٹ لائک تو سی سمتھنگ اون ایٹ کیا کوئی ایک بچہ ہے جو اس میں ایڈ کرنا چاہے مس آئیشہ پوائنٹس ٹھو سٹورٹ سٹنگ ایڈ دہ انڈ مس آئیشہ نے ایک بچے کی طرف طالب علم کے طرف شہرک کیا جو کہ سب سے انڈ پہ بیٹھا تھا سٹورٹ نمبر فائیو پانچہ سٹورٹ میڈم ان می اوپینین میڈیا پلیز ایڈ پلیز ایڈ کنسٹرکٹیو رول فار در سوسائیٹی میڈم میرے نظریہ میں میری رائے میں میڈیا ہمارے معاشرے میں بہت تعمیری کی دار دا کرتا ہے ایڈ ریز ریز آئیرنس ایڈ ریز آئیرنس ایڈ ریز آئیرنس ایڈ ریز آئیرنس ایڈ ریز آئیرنس ویلیش آئیرنس ویلیش آئیرنس ریز آئیرنس کہتا ہے یہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری معاشرتی برائیوں کے بارے میں اگاہی دیتا ہے جیسا کہ رشوت دہشتگردی نشے کی لط اور انسانیہ کوک کی خلاف خلاف وزی ٹیچر ٹیچر میں نے جواب دیا ہاں تم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو سٹوئرنس 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 میڈیا ایڈ ریز آئیرنس ایڈ ریز آئیرنس ڈاون ٹروڈن ڈاون ٹروڈن ورڈ کا مطلب بدحال ہے بسیکلی جو بہت ہی خستہال لوگ ہوتے ہیں ان کو بول دیں ڈاون ٹروڈن سٹوئرنس سٹوئرنس نمبر سکس نے بولا میڈیا میڈیا آج کے جو ان سے بدحال اور خستہال لوگ ہیں ان کی ان کی آواز بن چکا ہے ماؤت پیس بسیکلی آواز کو کہتے ہیں ماؤت پیس بسیکلی ہم لوگ اگر ہمارا فون ہے تو فون کے اندر جو ڈاون پارٹ ہوتا ہے نیچے والا حصہ ہوتا ہے اس میں بھی ایک مائک لگا ہوتا ہے تو اسے ماؤت پیس بولتے ہیں تو ماؤت پیس بسیکلی نیسنس آتا ہے کہ آواز کہاں سے پہنچائی جاتی ہے تو اب یہاں پہ بھی یہ ورڈ اسی لئے یو جو ہے کہ بدحال لوگوں کی آواز تیچ ہے yes well said ٹھیک کہا ہاں ٹھیک کہا it would not be wrong to say that میڈیا is the most vigilant institution that keeps an eye on every segment of the society کہتا ہے ہاں تم نے ٹھیک کہا جو کہ میڈیا جو ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا باکہ میڈیا جو میڈیا ہے وہ ایک بہت ہی چکنائی دارہ ہے جو کہ معاشرے کی ہر حصے پر اپنی نظر رکھتا ہے through debates reports and talk shows it makes everyone answerable and accountable تقریر یہ تقریروں reports اور talk shows کی مدد سے ہر ایک کو ذمہ دار اور جواب دے بناتا ہے thank you for today here honestly é wool